جادوی ہے یہ جہاں کال میں کہیں اور تھا آج میں ہویا کبھی سوننے ہیں بھیتر کبھی وچار ہے ہجار کبھی بھیر ہی بھیر ہے تو کبھی کھالی ہے بجار تو کیوں نہ اس حالچال کو مچس کے ڈبی میں بند کرے اور سکون کے تیلیوں سے دل میں اجالہ کیا جائے یہی تو پانا ہے یہی تو پایا ہے رونا دھونا چھو یہاں سب مایا ہے سکیم بلوک کا اپیسوڈ 1 اور 2 میں ہم لوگ کولکتا سے پیلنگ پہنچتے ہیں پھر اگلے دن مورننگ میں نکل گئے آسپس کا سائٹسین دیکھنے کے لیے اگر آپ لوگ ابھی تک دونوں اپیسوڈ نہیں دیکھا تو پلیز آئی بٹن پہ ٹیپ کیجئے اور دیکھ لیجئے کیونکہ یہ ہے سکیم بلوک کا تھاٹ اپیسوڈ صبح ہوا تھا کانچن جونگ کو آنکھوں کے سامنے سے دیکھ کے تو باقی پورے دن تو اچھا جانے والے ہی ہیں اور کبھی غراب تو کبھی اچھا رستے سے دھیلے دھیلے پہنچ گئے ایک اور سائٹسین کے یہاں یہ ہے ڈریم بھی وارٹرکالز گاری کے اندر سے اتنا فیل نہیں آرہا تھا اس لیے ڈرائیور بھائیوں کو بولا سائٹ کرو جا کے دیکھتے ہیں اچھے سے اور اس کے بعد پتا ہے نا ہر بر کچھ کرنے کا ٹرائی ضرور کرتے ہیں پر ہو نہیں باتا جیسے کب سے بول رہا ہو یار لائک کر دو پھر بھی نہیں کر رہے یار اپ لو سینیمیٹک سورٹس تو بلکل نہیں ہے یہ پر کچھ تو ہے تو آپ لوگ کمنٹ ضرور کر کے بتاؤں کیا ہے یہ ڈریم بھی وارٹر فالز کے بار رست کے سائٹ میں رکا تھا مارننگ ٹی لینے کے لیے پر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شاندر ڈیو پوائنٹ بھی مل گیا ساتھ میں یہ ہے ڈینٹام ڈیلی یہاں پہ رکنے کا کوئی پلاننگ نہیں تھا پر ابھی یہ سوچ رہا ہو کہ اٹلاسٹ میس تو نہیں کیا یہ بیوٹیفل ویو اور آپ لوگ بھی بلکل مسمت کرنا یہاں پہ کافی اچھا فوٹو شوٹ بغیرہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر رینز بنانا چاہے یا پھر چھوٹا ویڈیوز بنانا چاہے تو یہ آپ لوگ کر سکتے ہو یہاں پہ کافی ساندر بھی ہوئے یہاں سے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ گیس کر سکتے ہو کیا ویسے یہ ہی گیس کرنا تو پوسیبل نہیں ہے پر پھر بھی جو لوگ پہلے آیا ہوا ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا یہ راستہ دیکھ کے کیا ابھی بھی نہیں سمجھے بس آگے چلتے تب ہی تو اور مزا آئے گا اتنا ڈائم تو کافی کچھ دیکھ رہے تھے پر ابھی جو دیکھنے والے ہو یہ ہے ہائیسٹ بریجن سکیم اور سیکن ہائیسٹ ان ایسیا with a height over 100 meters سکیم میں ہمارا تھارڈ ڈے ہے آج بھی کافی سارا جگہ جانے کا پلائننگ ہے تو اس میں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا بیٹھ پرسٹ کر لیتے ہیں ہمارا جو ڈائیوار ہے وہ بیٹھ پرسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ رکا ہے تھوڑا سا بیٹھ پرسٹ بگرہ کریں گے دیکھتا ہے وہ مو 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 مہنگی بگرہ مل رہے ہیں سچ بتاؤ تو یہ یہ کھانا جو ہے نا یہ اچھا ہے پر ہمیں اتنا جیدہ اچھا نہیں لگ رہے کیونکہ گئیس پتہ ہے نا کہ ہم لوگ یہ سب اتنا جیدہ کھانے ہی بات ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا ڈھونڈ رہے ہیں وہ اگر بریٹھ پرسٹ بگرہ مل جائے تو ایکچولی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چاومین این موموس جو ہے نا ہم جیسے بنگولی کے لیے رات کے سنیکس ہی ہے یہ کیسے کھائے تھری ٹائمز یار صبح سام رات کیسے کھائے یہ تو چلو اب آگے بڑھتے ہیں گئیس اتنا لمبا اینڈ اتنا اونچا بریج میں فاس ٹائم دیکھ رہا ہوں اگر آپ لوگ پہلے دیکھا تو کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ کہاں جا کے دیکھا تھا موسیقی کیا دیکھا ہوں گئیس مست view ہے یہ دیکھا ہوں یہ دیکھا ہوں کیا دیکھا ہوں گئیس مست ہے موسیقی موسیقی یہاں جو جو ساونس ہے نا لائک ایک الگی فیل آپ لوگ کو الگی فیل میلے گا ایک ساونس آ رہا ہے نا نیچے سے واتر فالس کا جو ساونس آ رہا ہے یہ صحیح میں ایک آلہ کی فیل دے رہا ہے کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد یاد آیا دس بج گیا ابھی تک بریک فرسٹ نہیں کیا تو چلو بریک فرسٹ کمپلٹ کر لیتا ہے پہلے پھر آگے تو ابھی بہت کچھ باقی ہے دیکھنے کے لیے کیس تو بریک فرسٹ کرنے کے لیے ہم آ چکے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک ریسٹورین ٹائپ کا ہے اور یہاں کا جو یہاں کا فیو ہے کہ اس نیکسٹ لیویل تو کائز یہ دیکھو ہمارا بریک فرسٹ آ چکے پہلے تو آ چکا تھا سب کھا کے سب کھا کے ختم کر دیا اور ادھر اور دیکھو سوپ کے ساتھ ایک پیٹی سٹرپ کے کچھ آیا ہے کھا کے دیکھتا ہے ایسا ٹیسٹ ہے ایک چولی گائز ایتنا ٹیسٹی کھانا سامنے دیکھ کے نہ موہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا صحیح میں بس کچھ بھی بولے جا رہا تھا ابھی میرے کوئی دیکھ کے ہسی آ رہا تھا یہ کلپ کیا ہی بتاؤ موہ سے موہ سے موہ سے موہ سے موہ سے ماف کر دے نا ہر جگہ پہ نگوشیٹ کرنے پہ بہت زیادہ پرائز ہو رہا تھا اور اوپر سے یہ آف ٹائم بھی تھا تو یہ اور ایک فائدہ ہمارے لئے تھا اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ مطلب ایک نورمل باجٹ کے اندر یہاں پہ پورا ٹریپ کرنے کے لئے تو آپ لوگ اسی ٹائم پہ آنے کا ٹائم کیجئے جو آف سیزن ہوتا ہے جانواری جانواری فیبوری جو ابھی چل رہا ہے یہ ٹائم پہ پورا اکتاب آف سیزن ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اسی ٹائم پہ آنے کا ٹائم کیجئے بلکل صحیح رہے گا اور آپ کا جو باجٹ ہے وہ آپ کا پورا ٹریپ باجٹ فرنلی ہو جائے گا اگر اگر گروپ لامبا ہوگا تو باجٹ تو بن جائے گا یہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے اور بس ہم لوگوں کا آلڈےڈی یہ تھارڈے چل رہا ہے اور ہم لوگ ابھی تک کافی زیادہ انجوئی کیا ہے بہت زیادہ مستی کر رہا ہے تو مطلب وہ کیمرہ پہ کتنا زیادہ شوٹ کر پا رہا ہے تو پتہ نہیں میرے کو کہ آپ لوگ کتنا زیادہ انجوئی کر پا رہے ہو پر ہم لوگوں نے کیمرے کے پیچھے بھی بہت 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 انجوئی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو گائز میں بس یہ ہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی آؤ ادھر گھومو اور اگر کچھ بھی آپ لوگ کو پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ایک بار کمنٹ ضرور کر کے بول دینا کہ کیسا لگا چلو گائز یہاں سے ہم جائیں گے ہمارا نیکس جو فیو پوائنٹ ہے نیکس جو سائٹ سین ہے وہاں پہ جائیں گے ایکچولی سنگسور بیچ کے بات پلاننگ تو تھا نیکس سائٹ سین آج ہی گمپیٹ کرنے گا پر پلان چینج ہو گیا اور سکیم گئے آف سائٹ پہ ایک ریسورٹ کے بارے میں پتا چلا گوگل بابا سے تو وہ ڈھونڈنے چلے گئے اور وہ ریسورٹ کا ریٹنگز کافی بڑیا تھا اسی لیے وہاں پہ ہی جانا تھا کیا خاص ہے دیکھنے کے لیے پتا نہیں یہ دونوں بھائیہ نے آپ از میں کیا بات کر رہا تھا ایکچولی ان کا لینگویج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا پت جو سمجھ میں آیا وہ تھا مالٹی فوس کو اور سب سے اوپر تو ان میں سے سیکنڈ والا تو ہمیں پتا ہی ہے پر فاسٹ والا کا میننگ میرے کو نہیں پتا ہم گلتی سے ایک دوسرے والا ریسورٹ پہ آ گئے تھے پر جب آ ہی گئے تو سوچا ایک بات دیکھی لیتے ہیں اوپر سے تو چلو پھر چلتے ہیں اوپر موسیقی 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 کا فون پہ ساؤنگس یا بھی کارٹونز دیکھ رہے تھے تھوڑا انہیں ڈسٹاب کیا پھر نام پوچھا سمجھ میں تو آیا نہیں انہیں پر پھر بھی کیوٹ تو تھا کافی ٹائم سے باہر گھومنے کے بعد سنیکس تو ملا نہیں تو پھر سے واپس آ گیا ہوتل پہ اور یہاں پہ ایک ٹی لے لیا اور اس کے بعد ہی سٹارٹ ہو گیا برن فائر ویڈ باربیکو چکن اور گائز اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تھوڑا سا گانا کے انتظام بھی کیے تھے اس کا مجھا کچھ اور ہی ہے گائز پانچ دوست اپنا سہر سے کافی دور اور سب اپنا فون کو کر دیا سائلنٹ کوئی فون پہ بیزی نہیں ہے پتہ کہاں پہ بیزی ہے بس سب اپنا گولڈن مومنٹ کو انجوئی کرنے میں بیزی ہے گانا بھی گا رہے ہیں پر گلت لیرکس وہ بھی اچھا لگ رہے ہیں اور کیا چاہیے جناب کیونکہ جب مومنٹ ہی اچھا ہے تب سب کچھ اچھا لگتا ہے کیا ہے نا یس آپ کو ہی بوجھ رہا ہوں رات کب اور کیسے گھتم ہوا بیلکھل پتہ نہیں چلا اور اس کے بعد کیا کیا وہ بھی نہیں تو اس لیے گوڈ نائٹ بھی نہیں بول پایا گوڈ مورننگ فرم کالوگ گائز کالوگ is a small village لوکیٹی ڈین دہ ہیماروین فوٹیلس آف ویس سکم کال ہم پیلنگ سے یہاں پہ آئے تھے ریزورٹ دونتے دونتے کالوگ پہ آ جائیں گی یہ نہیں سوچا تھا بلکل بھی تو اس کے بعد بیٹٹی لیا اور اس کے بعد سوچا کہ پھر سے ایک بار ہوتیل کا بیلکونی پہ چلتا ہے اور جب بیلکونی پہ آئے تو صحیح میں بتا رہا ہوں یہ ہیل کے کونے میں آٹکا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا لیٹلی تو یہاں پہ تھوڑی دیر رکھنے کے بعد کالوگ گھومنے جائیں گی یہی پلاننگ تھا آج کا پر کافی لمبا ہو جاتا اسی لیے ولوگ کا تھارڈ اپیسوڈ یہاں پہ ہی ختم کریں گے آئے نو کہ سیکنڈ اپیسوڈ کے بعد تھارڈ اپیسوڈ آنے میں کافی ٹائم لگا دیا میں نے اس کے لیے پہلے ہی معافی چاہتا ہوں یہ میرا ایڈیٹنگ سوفٹوئر کے غلطیہ کے وجہ سے ہوا ہے تو اپ سے ولوگ کنٹینیو آئیں گے گائز جتنا جلدی جلدی ہو سکے میں اپلوڈ کروں گا and thank you for watching guys and سکیم کا لاشٹ پر جلدی آئیں گے اس بار تو کائز اگر آپ کو یہ ولوگ اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر ان سبسکرائب ضرور سے کر دینا and guys چلو ملتے ہیں پھر ہمارا نیکسٹ اپیسوڈ میں